تمنہ آپ روکی ہو اگر گلزاری ہستی میں تو کانٹوں میں علچ کر زندگی کرنے کی خو کر لے کراچی پہنچنے کے بعد کچھ عرصے میں میں نے دعوت ٹکسائل ملز میں کام شروع کیا جس کی ڈیوٹی بارہ گھنٹے ہوتی تھی وہ سلسل باگ دوڑ کا کام تھا اگرچہ اس وقت کے حساب سے پیسے بہت زیادہ ملتے تھے ماریہ مستقل طور پر اختیار کرنے والا کوئی کام نہیں تھا اور نہ اس میں کوئی آگے بڑھنے یا پھر کچھ نیا سیکھنے کے مواقع تھے میں نے پرنس گلاس ورکس میں جو آج کل غنی گلاس کے نام سے لانڈی میں کام کر رہا ہے کام کے لیے درخواست دی اگرچہ میں کافی تجربہ اور الیکٹریکل ٹکنالوجی کا علم رکھتا تھا مگر ابھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ میری اپنی تقابلی ویلیو کیا ہے اس لیے میں نے الیکٹریکل ڈیپارٹمنٹ میں ٹیکنیکل ایسسٹنٹ کے لیے درخواست دی نہیں یہ ممکن نہیں لیبر آفیسر صاحب نے محمد شیر صاحب کو جواب دیا تھا جو کہ میری جاب کی بات کرنے گئے تھے محمد شیر صاحب بٹھائی بونیر کے رہنے والے تھے کچھ سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا اللہ ان کی معافرت فرمائے اور جنت اور فردوس میں جگہ تا فرمائے وہ پرنس گلاس ورکس میں لیبر یونین کے روکن تھے ہم کسی پٹان کو ٹیکنیکل ڈیپارٹمنٹ میں رکھنے کا رسک نہیں لے سکتے ہمارا ابھی تک کا تجربہ یہی ہے کہ اگر کسی پٹان کو کام کا بتایا جائے یا باسپرس کی جائے تو شام کو چاکو لے کر گیٹ پر کڑا ہوتا ہے یہ لیبر آفیسر صاحب کے الفاظ تھے احمد شیر صاحب نے ہستے ہوئے ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ یہ کم از کم چاکو لے کر نہیں آئے گا ساری فرمائیلیٹیز پوری ہوئی تو مجھے الیکٹرکل ڈیپارٹمنٹ بیج دیا گیا یہاں کا بیٹنے کا سٹرکچر کچھ اس طرح تھا کہ ایک اندرونی آفیس میں انجنئر اور سپروائزر بیٹے تھے ساتھ میں ایک سٹور تھا اور پھر ایک کلاحال جس میں دونوں طرف آٹھ آٹھ کرسیاں اور سٹولز آمنے سامنے رکھ کر باقی لوگ بیٹھے رہتے تھے صابر صاحب کو میری انڈکشن اور انٹیگریشن کی ذمہ داری دی گئی تھی انہوں نے بہت تفصیل سے جو کام مجھے بتایا تھا وہ چائے لانے اور لوگوں کو صرف کرنے کا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ یہ کیتلی دو کر باہر جائیں وہاں سے دو روپے کی چائے لے کر آئیں پھر اسی چائے میں سے آدھا آدھا کپ انجینئر اور سپروائزر صاحب کو دے دیں پھر باقی چائے میں پانی پتی اور چھینی ملا کر اس کو گرم کریں اور سب لوگوں کو یہ باقی کپوں میں دے دیں اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب تک کوئی نئے امپلائی اس دپارٹمنٹ میں نہیں آئے گا تب تک یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی یہ یہاں کا قانون ہے اتفاق سے یہ کام میں نے صرف ایک ہی دن کیا ہوا یہ کہ پہلے ہی دن ایک دپارٹمنٹ میں کسی کام کے لیے وائرنگ کی جا رہی تھی ہلکے جسم کے ساتھ میں بندر کی طرح اوپری سٹرکچر میں پرتی سے فٹنگ اور وائرنگ کر رہا تھا ہمارے سپروائزر بشیر صاحب اللہ جنت نصیب فرمائے کبھی کبھی وہاں سے گزرتے ہوئے میری طرف کھننکیوں سے دیکھ لیتے تھے کہ کام کیا کام ہوا ہے دوسرے دن جب میں کیتنی جلاتے ہوئے باہر جا رہا تھا تو بشیر صاحب نے آواز دے کر روک لیا نکاب کہاں جا رہے ہو سر چاہے لینے یہ کیتنی مجھے دے دو کیتنی لے کر وہ حال میں گئے اور وہاں بیٹے ہوئے لوگوں کے بیچ میں کیتنی پینک دی ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ آپ سب بیٹے رہیں یہ دن بر محنت بھی کریں اور آپ لوگوں کے لئے چاہے بھی لے کر آئے یہ ممکن نہیں خود لے کر آیا کرو گھر میں ایک اور مسئلہ کڑا ہوا اگرچہ اس وقت گھر کے لوگ پوری طرح میرے اوپر انحصار نہیں کرتے تھے ماروالد صاحب نے پھر بھی اس بات کا نوٹس لیا تھا کہ اچھا خاصہ سمجھدار شخص دو ہزار روپے تنخواہ والا کام چھوڑ کر تین سو کا کام کیسے شروع کر سکتا ہے میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ جو کام میں نے چھوڑا ہے وہ میری فیلڈ کا کام نہیں تھا اور اس میں ترقی کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے یہاں پر میں اپنی محنت کے ساتھ آگے بڑھ کر کچھ کر سکتا ہوں بظاہر وہ میرے ساتھ اتفاق کرتے تھے اور مطمئن تھے مردلگی کے لیے اپنے دوستوں کو کبھی کبھی بلا کر کہتے تھے کہ آ جاؤ اگر کسی نے ابھی تک کوئی پاگل شخص نہیں دیکھا تو یہ دیکھ لو جو بیٹھا ہوا ہے دو ہزار کی تنخواہ چھوڑ کر تین سو پہ کام شروع کر چکا ہے میں نے اپنے اس عمل کو بیلنس کرنے کے لیے پھر ایک اور دکان کھول لی تھی چھٹی کے دن اور ٹائم بھی کرتا تھا میرا طرز عمل پرویکٹیو تھا میں مسائل کا انتظار نہیں کرتا تھا بلکہ ان کا پہلے سے تدار کرتا تھا اور اس کے تدار کا سوچتا تھا اگرچہ میں سب میں جنئر تھا اور ساٹھ ساٹھ سال کے لوگ وہاں موجود تھے مگر آہستہ حصہ وہ لوگ میری باتوں کو اہمیت دینے لگے تھے اگر کبھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو میں ٹولز لے کر ہر اس شخص کے ساتھ جا کر مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا اس طریقے سے مجھے ان سے ہسٹاریکل نالج ملتا کوپریشن ملتی لوکیشنز اور لوگوں اور سسٹمز کے انٹر ریلیشنز کا بھی پتہ چلتا اور پھر میری بنیادی ٹریننگ اور الیکٹریکل کا ایکسپیرینس مسئلے کے حل میں محمد ثابت ہوتا کچھ موقعوں پر تو میں نے آن دس پارٹ نئے سسٹمز کے ڈیزائن اتنی تیزی سے ڈیریکٹرز کو پروپوز کیے کہ ایک دن انجینئر صاحب کو مجھے سمجھانا پڑا کہ اس طرح ہمارے کام کی قدر ختم ہو جائے گی میں نے سسٹمز کی پریادک مینٹیننس کا کنسپٹ شروع کر آیا جس کی وجہ سے اچانک آنے والی خرابیہ کم ہو گئی جس جس جگہ پر خطرناک اور ہاتھ سے ہونے والے کام تھے ان کو خودکار بنایا اس کے علاوہ بھی میں اس حد تک ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا تھا کہ کرکٹ کیلتا تو بھی نظریں فیکٹری کے چار چمنیوں پر ہوتی تھی جیسے ہی کبھی فلو گیسز میں کوئی فرق نظر آتا تو اندازہ کر لیتا تھا کہ فرنس سے مطالق کنٹرول کے نظام میں کیا خرابی ہو سکتی ہے سب کچھ چھوڑ کر پیدل فیکٹری آتا اور خوابی دور کر کے چلا جاتا کچھ کچھ دیر کے بعد میری تنخواہ بڑھتی گئی اور تین سال کے اندر میری تنخواہ سب ملا کر سارے چار ہزار روپے ہو گئی اتفاق کی بات تھی ان دنوں انجنئر صاحب امریکہ گئے اور واپس نہیں آئے اور سپروائزر صاحب کا کمپنی کے ساتھ کوئی تنازہ پیش آیا اور انہوں نے استفعہ دے دیا تین سال کے اندر اندر میں الیکٹریکل، الیکٹرانکس اور موٹر ڈپارٹمنٹس کا انچارج بن گیا تھا میرے اندازے کے مطابق اس وقت میری عمر بائیس سال تھی اس زمانے میں میں ایک دفعہ بھی اس زمانے میں ایک دفعہ بھی میں نے جمعہ کو چھٹی نہیں کی تھی صرف ایک دفعہ جو مجھے یاد ہے کہ میں نے چھٹی کی اور گھر پر والدہ کے ساتھ دن کی روشنی میں بیٹھنا اس کا دس بجے چائے بنانا اور اپنے چھوٹے سے بلیک این وائٹ ٹی وی پر پروگرام کاسموس دیکھنا بہت اچھا لگاتا میں محسوس کر رہا تھا کہ انڈسٹری الیکٹرانیس کی تیوریز میں مجھے کچھ ایڈوانسمنٹس کی ضرورت ہے اس لئے منسٹری اپ پروڈکشن سے مطالق ٹیکنیکل ٹریننگ کے ادارے پیٹرومن میں ایک ایڈوانس ٹریننگ کورس میں داخلہ لینے کا فیصلہ کیا ہمارے ڈریکٹر مستر صالح صدر الدین نے دوپہر میں ڈیوٹی پر آنے اور شام آٹھ بجے تک کام کرنے کی اجازت دے دی تھی مگر اس کو داخلے کے فیصل کا پتہ نہیں تھا میں اس کو بتانا بھی نہیں چاہتا تھا اور خود کوئی بندوست نہیں ہو سکتا تھا ڈپارٹمنٹ میں ہم نے قریبی ساتھیوں سے بات چیت ہوئی تھی جو کسی طرح ہمارے ایک بزرد دوست خرشید صاحب جو بہت قابل میکینیکل انجینئر تھے اللہ ان کی معافرت پرمائے اور ہر قسم کے نئے پروجیکس میں میرے شانہ بشانہ کام کرتے تھے یہ بات پہنچی وہ میرے حافظ آئے اور کہا کہ میں آپ کے مسئلے میں مدد کرنا چاہتا ہوں بہرحال دوسرے دن وہ فیس کے پیسے لے آئے جو میں نے بعد میں ہر مہینے قسطوں میں ادا کی یہ میٹرک کے بعد باقیدہ میرے لئے کچھ پڑھنے کا دوبارہ آستا یہ ہے مقصدِ گردشِ روزگار کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار پیٹرمنڈ میں باقیدہ کلاسیں شروع کرنے سے پہلے وہاں کے ذمہ داروں نے کچھ تعریفی سیشنز شروع کیا تھے ایسے ہی ایک سیشن میں ہمارے ایک ٹیچر نے تعلیم کی اہمیت بیان کی بات کرتے کرتے وہ کچھ دیر کے لیے چھپ ہوئے پھر پوچھا آپ میں کوئی پٹان تو نہیں ہے جی سر میں فوراں کڑا ہو گیا بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ ٹھیکے ٹھیکے اس نے اپنی بات جاری رکھی یہ جو پٹان ہوتے ہیں کبھی کبھی جانوروں کی طرح رویہ رکھتے ہیں اور جب یہ پھڑ لکھ لیتے ہیں تو وہی لوگ بہترین انسان لگتے ہیں پیٹرمنڈ کی تعلیمی مواد کی بنیاد جدید دنیا میں استعمال ہونے والے ایکوپمنٹ اور سنتی ضروریات سے مل رکھنے والی سوچ پر امریکی تعلیمی داروں کی مدد سے رکھی گئی تھی اور یہ بہت ہی بامقصد اور بعمل کام تھا زیادہ تر جوان اور جدید تعلیمی آفتہ اساتذہ نہ صرف پڑھاتے تھے بلکہ کسی نہ کسی طرح خود بھی سنتی کاموں میں بزادے خود آلہ ترین خدمات سر انجام دے رہے تھے دوستانہ ماحول اور بے سختہ انداز ہمیں اپنے سہر میں جکڑ لیتا تھا اکثر کلاس ختم ہونے پر وہ روایتی خوشی نہیں ہوتی تھی جو اکثر تاریلویرم کلاس ختم ہونے پر محسوس کرتے ہیں انہی اساتذہ میں منیر احمد خان اور جاپر خان صاحب نے ذہن پر بہت خوبصورت نقوش شوڑے ہیں جو ہمیشہ ان سے ایک اپنیت کا رشتہ استوار کرنے میں اممیت ثابت ہوئے ہیں جاپر صاحب کے ساتھ تو اب بھی تعلق ہے اللہ ان کی زندگی میں خوشیاں بکیر دے ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے منیر صاحب کا بھی اندازہ نہیں ہے الیکٹرکل ٹکنالوجی پڑھانے کے لیے ہمیں ہر ہفتے جب امیلیا یونیورسٹی ملیر بھیجا جاتا تھا سلطان خان صاحب پڑھاتے پڑھاتے رکھتے اور کوئی سوال کرتے میں ہاتھ اٹھا لیتا جواب دیتا اور بات آگے بڑھتی کئی دن تک کئی دفعہ جب یہ کچھ ہوا تو سلطان خان صاحب نے چلا کر مجھے پڑھائی کے چبوترے پر بلائیا میں گبرا گیا کہ شاید ہر دفعہ ہاتھ اٹھا کر جواب دینا کسی کی تلفی تھی جو مجھ سے زرزد ہوئی ہے مگر معاملہ کچھ اور تھا دیکھیں اس کی طرف سب دیکھیں پھر مجھ سے مخاطب ہوئے کون ہو تم صحیح صحیح بتاؤ مجھے کون ہو تم سر میں ایک فیکٹری میں الیکٹریکل دپارٹمنٹ کا انچارج ہوں پڑھا کیا ہے کچھ نہیں سر ایک شارٹ کورس کیا تھا ناممکن جو کچھ تم جانتے ہو وہ کوئی ماسٹرز یا پی ایج ڈی ہی جان سکتا ہے میں نے بہت سے فیکٹریوں میں کام کرنے والے دیکھے ہیں جو بنیادی کنسپٹ سے بھی واقع نہیں ہوتے سر میں سچ بول رہا ہوں میں نے کچھ نہیں پڑھا اچھا یہ بتاؤ تمہارے معمولات کیا ہیں سر میں دن میں پڑھتا ہوں شام تک فیکٹری میں کام کرتا ہوں اور چھٹی کے بعد کرکٹ کرتا ہوں اور کیا کرتے ہو اور یہ سارا کچھ کیسے جانتے ہو سر میں نے ہر مضمون سے مطالق کتابیں لی ہیں اور اپنے پورے فارغ وقت میں وہ کتابیں پڑھتا ہوں آج کل الیکٹرگ پاور کے نام سے کمری کی مصنف جو کیسر کی کتاب پڑھ رہا ہوں حقیقت یہ تھی کہ میں کرکٹ میں اپنی بیٹنگ کی باری کے انتظار کے دوران بھی کوئی کتاب پڑھتا تھا اور رات کو سونے سے پہلے بھی اکثر کتاب پڑھتے پڑھتے سو جاتا اور والدہ چہرے سے کتاب ہٹا کر لائٹ آف کر دیتی سلطان صاحب کے ساتھ دوبارہ بات اس وقت ہوئی تھی جب اس نے میرے پیپر میں مجھ سے ایک نمبر کٹ لیا تھا میں ان کے دفتر گیا تھا مجھے دیکھتے ہی سلام کے جواب میں انہوں نے صرف یہ کہا تھا آگئے بیٹے پھر ادھر ادھر دیکھ کے میرا ایک پیپر اٹھا کر میری طرف خاموشی سے بڑھا دیا تھا میں نے پیپر جب سکون سے دیکھا تو پتہ چلا کہ آخری سوال کے جواب میں میں نے لینز لاکھ کا ایک جز تو لکھ دیا تھا اور کرکٹ ٹورنمنٹ میں شرکت کی جلدی میں دوسرا جز لکھنا بھول گیا تھا میں نے پیپر واپس ان کی طرف بڑھا دیا کیوں بیٹا نمبر صحیح کٹا ہے نا جی سر بلکل صحیح کٹا ہے اور میں اس کے کمرے سے نکل آیا انڈسٹریل الیکٹرانکس اور ڈیجیٹل تیکنیکس کے علاوہ باقی کورسز میں بھی ہمارے ٹیچرز کی محنت اور میری دلچسپی سے کی وجہ سے اچھے نمبر آئے فائنل پروجیکٹ کے طور پر دل کی دڑکن کی ڈیٹیکشن اور اس کی ریکارڈنگ والانہ بنایا جس کو ٹی وی کے علاوہ بہت سار انڈسٹریل اگزیبیشنز میں بھی پیش کیا گیا بھی ٹی وی کے اس وقت کے ایک پروڈیوسر علی ریزوی صاحب نے ڈراموں میں کام کرنے کی پیش کشبی کی جس کا میں نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا تھا میں نے پیٹرومن کا سات سالہ ہائست مار کا ریکارڈ قائم کیا تھا یاد رہے کہ پیٹرومن سات سال سے کام کر رہا تھا مجھے امید ہے کہ کسی نہ کسی نہ میرا یہ ریکارڈ توڑا ہوگا مجھے یہ جاننے میں دلچسپی رہے گی اور اگر کوئی جانتا ہو تو براہی کا کرم مطلعہ فرما دیں اگر کوئی سلطان خان صاحب کی بھی خیر خبر بتا دیں تو مہربانی ہوگی کلاس میں اور سنتی کلاس میں اور سنتی نمائشوں میں اکثر ساتھی خاص طور خواتین مجھ سے یہ پوچھتی تھی اور کبھی آ کر ملاقات کرنے کی باتیں کرتے یا کرتی تھی مرمے ہس کا ٹال دیتا تھا مجھے خود اپنے گھر جانے کے لیے مختلف نشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے تب ہی مشکل سے پہنچتا ہوں اس ٹریننگ کے شروع کرنے سے پہلے میں نے والدہ سے بات کی تھی کہ ہمیں اپنے خراجات کنٹرول کرنے کے لیے کچھ سخت اصول تے کرنے ہوں گے جن میں کچھ خاص قسم کی کھانے کی چیزیں نئے کپڑے جوتے اور کچھ اور چیزوں پر پابندی لگا دی گئی تھی تاکہ معاملات کو اچھے طریقے سے چلائے جا سکے کورس کے اختتام کے قریب ہم سب لوگ اپنی اپنی جادات کے ساتھ لاہور کے سنتی نمائش میں گئے اور تقریباً ایک ہفتہ وانہ ہے لاہور میں جنیرنگ یونیورسٹری کے طالب علم جب کبھی بات کرتے تو تمام ٹیکنیکل ایشوز پر میری مضبوط دستر سے مرغوب ہوتے مگر جب یونیورسٹری میں پڑھائی کہ نظام سمسٹرز کورسز وغیرہ کی بات ہوتی تو مجھے بالکل کورا پاتے یہ مسئلہ میرے ساتھ اب بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یونیورسٹریوں کے کنٹرول کے نظام تو کئی دفعہ ڈیزائن کیے مگر کبھی کسی یونیورسٹری میں جاملیاں کے علاوہ اندر پڑھنے کی غرض سے نہیں ہے انیس سو نواسی کے کسی دن جب مجھے کورس مکمل کیے ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا تھا ایک اخبار میں اشتہار نظر سے گزرا ریاد میں ایک مشہور کین میکنگ کمپنی کو الیکٹرونکس ٹیکنیشن کی ضرورت تھی میں نے اپلائی کیا چند دن کے بعد درپن انٹرنیشنل نامی ٹریبل ایجنسی سے میٹنگ کی کال آئی میں جب پہنچا تو جان کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ملاقات کسی اور سے نہیں درپن انٹرنیشنل کی مالکن محترمہ نیر سلطانہ سے ہونی تھی میں چونکہ ان کی فلمیں دیکھ چکا تھا اور ان کے اندر ہمیشہ ایک مدر فگر دیکھا تھا وہ اسی خیال کی تعبیر تھی بہت مہربان اور بیٹا بیٹا کہہ کر پکارنے والی تھی اللہ ان کی معافرت فرمائے اور جنت الفردوس میں جگاتہ فرمائے آمین میری ملازمت کی بات ہوئی شرائط توئے کرنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ یہ سب کچھ میں اپنے ڈیریکٹر سے ڈسکس کروں گا اگر انہوں نے میرا استحفہ قبول کیا تو یہ اگریمنٹ افیکٹیو ہوگا ڈیریکٹر صاحب اور ان کے والد فیکٹری کے مالک سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بہت مہربانی کا برطاو کیا یہ بھی یاد دلایا کہ اگر تمہارے مستقبل اور ترقی کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی آپ کو جانے نہیں دیتے اب میں نے معاملات سمیٹے گاؤں کا ایک چکر لگایا گاؤں میں مامو سے اور نوشہرہ میں اپنے دوست امران سے ملا اور کراچی واپس آ کر ویزے کے لیے پاسپورٹ جمع کیا انیس سو نواسی میں غالباً اگست کا مہینہ ہوگا کہ میں کراچی سے ریاض کے لیے جہاز پر سوار ہوا تھا وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے خوک ڈالے یہ زمین و آسمان مستار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے زندگی کی قوت بنا کو کردے آشکار تا یہ چنگاری فروغ جاویدان پیدا کرے خاک مشرق پر چمک جائے مثال آفتاب تا بدخشا پھر وہی لالے گرہ پیدا کرے کیفیت باقی پرانے کوہ سہرہ کی نہیں کیفیت باقی پرانے کوہ سہرہ میں نہیں ہے جنو تیرا نیا پیدا نیا ویرا نکر اراجی کمپنی فار انڈسٹری مشہور بزنس مین بینکار اور سندکار سلیمان اراجی کی ملکیت تھی جس پلانٹ پر میری تایناتی ہوئی تھی وہ الخرج روڈ پر سیکنڈ انڈسٹریل ایریا میں واقع تھا پھرحال مجھے ریاد کے فرسٹ انڈسٹریل ایریا کہ کی ایم سی کی سی ایم سی پلانٹ میں تاینات کیا گیا تھا رہائش صالحیہ محلے می تھی پہلے دن جب میں نے کمرے کی کڑکی کھول کر باہر دیکھنے کی کوشش کی تو گرم ہوا کا جونگ کا چہرے سے بری طرح ٹکرایا تھا دل ہی دل میں یہ احساس تنگ کرنے لگا کہ یہاں دو سال کیسے گزریں گے ناصر خان صاحب نے بتایا تھا کہ یہاں پر کڑکیا کھولنے کا رواج نہیں بلکہ شیشے بھی کالے کاغذ سے بند کیے جاتے ہیں کہ ایسی اچھا کام کرے اور سونے کے دوران باہر کی روشنی نین میں مخل نہ ہو یہ ایک حسن اتفاق تھا کہ ایران اور ریاض دونوں جگہ پر میری پہلی رہائش سوابی کے گاؤں کھنڈا کے لوگوں کے ساتھ رہی تھی اسفہان میں پرویز صاحب تھے یہاں ریاض میں ناصر خان صاحب ہوائل کے دنوں میں ڈیوٹی کے بعد ہم لوگ ریاض کے مرکزی بازار بتھا جاتے پیدل گھوم پر لیتے کبھی کبھی اس کے کچھ قریبی دوستوں کے پاس بھی چکر لگا دیتے جمعہ کو بھی اکثر ایک دوسرے کے پاس آنا جانا رہتا تھا گھر میں ٹی وی وغیرہ نہیں تھا ریڈیو سے خبریں یا ٹیپ ریکارڈر سے غنی خان کا کلام سردار علی ٹکر یا پھر گلزار کے نغمے سنتے کوئی ایک مہینہ میں یہاں رہا پھر الخرج روٹ والی فیکٹری کے رہائش منتقل ہو گیا یہ ایک رہائشی بلہ تھا جس میں ہر کمرے میں دو تین لوگ رہتے تھے جو کامن واش رومز اور کچن وغیرہ استعمال کرتے تھے اور رہائش میں پاکستان اور انڈیا دونوں ملکوں کے لوگ تھے جن میں زیادہ تر کرالہ کے جن میں زیادہ تر کرالہ کے تھے کرالہ اور مدرس کے تھے ہندو مسلم اور کرسچن سارے موجود تھے اور بالکل آمن سکون اور ہارمنی کے ساتھ رہتے تھے کانے پینے کا ہر ایک کا اپنا بندبست تھا کسی کا دوسرے کے اوپر انحصار نہیں تھا جس پلانٹ پر کام مجھے کام کے لیے بلائے گیا تھا وہ انسٹالیشن کے بعد کمیشنگ اور ٹیسٹنگ کے مراحل میں تھا جرمنی کی جس کمپنی سے یہ پلانٹ خریدا گیا تھا اس کا نام کارجز ہیمر تھا جو کین میکنگ انڈسٹری اور دیگر فود انڈسٹریز کی مشینوں کے ڈیزائن اور سپلائی میں اپنا ایک مقام رکھتی تھی یہ پلانٹ اراجی کمپنی کی ضروریات کے مطابق معمول سے ہٹ کر ڈیزائن کیا گیا تھا اور مختلف سپلائیرز کے ایکوپمنٹ کو ایک پروسس کے طور پر انٹیگریٹ کیا گیا تھا جرمنی کے کارجز ہیمر کے کارجز گریپرز سٹورج اور ریٹریول سسٹم امریکہ کے سٹولے پریس اٹلی کے کمپاؤنز مشین اور مختلف سپلائیرز کے کنویرز کو اے ای جی نامی کمپنی نے خودکار طریقے سے سیمیس کے پروگرامیبل لوجک کنٹرولرز کے ذریعے فنکشنل کرنے کی ذمہ داری لی تھی مسٹر پیٹر پروجیک منیجر تھے اور خود میکنیکل انجینئر تھے ساتھ ساتھ الیکٹریکل کا بھی اتنا کام جانتے تھے کنونشنل ریلے کنٹرول لوجک سے اپنا کام چلا سکتے تھے کسٹمر کی طرف سے میں پلانٹ کا کے الیکٹریکل اور کنٹرول سسٹم کا ذمہ دار تھا جارج اے ای جی کی طرف سے پہلا آٹومیشن انجینئر تھا جس پلانٹ کی پروگرامنگ کو فائنل ٹچز دے رہا تھا اور پلانٹ نوے فیصد فنکشنل تھا اور گاہے بگاہے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا دشواریوں کو درست کرنی کی کوشش میں کچھ اور خرابیاں پیدا ہوتی وہ ایک سال کی انتہائی محنت اور کوشش کے باوجود پلانٹ کو کسٹمر کے حوالے کرنے کے قابل نہ بنا سکا تھا اس دوران میں ان کی کمپنی نے ایک کم عمر ٹیکنیشن بیجنے کا فیصلہ کیا کہ اس کام کو وہ فائے تکمیل تک پہنچا سکے میری اور باقی لوگوں کی پریشانی اس وقت بڑی جب وہ ٹیکنیشن ریاض پہنچ گیا وہ مشکل 1819 سال کا ہوگا نام اس کا رالپ بٹر لیش تھا میں نے احتیاطاً جتنے بھی پیل سیز تھے ان کے پروگرامز کے بیک اپ بنا لیے تاکہ کسی بری صورتحال میں کم از کم پلانٹ کو پرانی حالت میں واپس لائے جا سکے رالپ نے پہنچ کر پہلی میٹنگ میں یہ کہا کہ مجھے پرانی انجینئر سے ملنے کی اور اس سے کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں مجھے صرف ہارڈوئیر ڈرائنگز چاہیے جو میرے پاس موجود ہیں میں پھر اس نے ایک پیل سی کو ریسیٹ کرنے بنیادی طریقہ بھی پتہ نہیں مجھے اس کا جواب سن کر حیرت اور مزید پریشانی ہوئی اس نے کہا کہ میں نے کبھی اس پیل سی کو دیکھا ہے نہ اس پر کام کیا اس کے بعد اس نے جو کچھ کیا وہ ہر کام کرنے کے والے کے لئے سبق ہے اور سنہر حروب میں لکھے جانے کے قابل ہے اس نے کاپی پینسل لی اور پلانٹ کے سب سے چھوٹے یونٹ کی تفصیل اس پر لکھ دی ڈرائنگ کے ساتھ اس کو چیک کیا پھر اس کے ساتھ تاریخ اور وقت لکھ کر اپنے دستخت کر دی اب اسی یونٹ کے لئے اس نے کاپی پینسل سے پرگرام کا لاجک نوٹ پیٹ پر لکھا اور اس کو بھی چیک کیا پھر پروگرام ٹائپ کر کے ڈاؤنلوڈ کیا اور سارے فنکشن کو چیک کر کے اس پروگرام کے نوٹ پر کاپی میں ٹیسٹڈ لکھا اور دستخت کر دی پھر اس طریقے سے وہ یہ کرتا گیا پھر کیا تھا بیس دن کے بعد اسی پیسط پلانٹ بغیر کسی دشواری کے چل رہا تھا بیس فیصد پر وہ کام کر رہا تھا اس دوران میں ہمارے منیجر نے مجھے ایک پیغام بیجا وہ یہ کہ ان فیکٹریوں کا مالک شیخ سلمان الراجی پلانٹ دیکھنے کے لئے آرہا ہے آپ ایسا کریں کہ پرانا پروگرام لوٹ کر کے پورا پلانٹ چلا دیں جب وہ چلا جائے گا تو پھر آپ باقی کام کر لیں رالف یہ سن کر آگ بگولہ ہو گیا کہنے لگا کہ میں یہاں ایک سنجیدہ کام کر رہا ہوں کوئی گیم نہیں کل رہا شیخ کو کہیں کہ ایک ہفتے بعد آ جائیں اور پورا پلانٹ چلتا ہوا دیکھ لیں ہم نے یہ جب بھی جرب نہیں جاتا تو اس سے فون پر رابطہ ضرور کرتا میں نے اس سے ایک دن باتو باتو میں پوچھ لیا کہ آپ تو کہتے تھے کہ آپ نے یہ پیل سی پہلی دفعہ دیکھا ہے اس نے کہا ہے کہ یہی بات صحیح تھی میں نے اس سے پہلے صرف سیمنز کے S5 135 U پیل سی پہ کام کیا تھا اور یہاں پر S5 115 U تھا دونوں کی پروگرامنگ کا کوئی فرق نہیں تھا مگر دونوں کی شکل اور بناوٹ مختلف تھی اس لئے مجھے اسے ریسٹ کرنے میں ناکامی ہوئی تھی میں نے رالف اور اس کے کام کو دیکھ کر چوبی سال کی عمر میں یہ سمجھ لیا تھا کہ زیادہ عمر اور بہت سارا تجربہ ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا کام کو جب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں گے تو آسانی سے ہو جاتا ہے ہر کام کی پلاننگ اور لوٹ سے لکھنا انتہائی ضروری ہے کام میں کسی کو ڈرامے وازی کی اجازت نہیں دیں خواہ وہ اس کمپنی کا مالک کیوں نہ ہو اپنا کام ختم کریں اور گر جائیں بظاہر چیزیں کتنی بھی غلط نظر آ رہی ہوں چھوٹوں کو سننا چاہیے اور ان کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کا موقع دینا چاہیے جس پلاننگ پر میں کام کر رہ تھا اس کو باقی چلتی ہوئی الواحہ جو اس فیکٹری سے الگ رکھا گیا تھا اور جمعہ کو بلکل بند ہوتا تھا اس طرح ایک جمعہ کو میرے کوئی جاننے والے فیکٹری میں مجھے ملنے آئے فیکٹری کا مینٹیننس منیجر جس کا تعلق سری کہ کیا کام کرتے ہیں ساتھی انہیں اپنی سمجھ کے مطابق کہا کہ کچھ انجینئر یا کچھ ہے مسٹر ویمل کو یہ بات بری لگی دوسرے دن مجھے بڑے تنزیہ انداز میں بتایا کہ کل کچھ لوگ آئے تھے کسی انجینئر نکاب خان کو ڈون رہے تھے مگر رائندہ کی زندگی میں بہت قریبی لوگوں اور اشتہداروں میں بھی اس طرح کی جلن بلاوجہ محسوس کی اور ایسے ایسے لوگ ملے جن کے بارے میں سوچنا بھی مشکل تھا بہرحال ویمل نے خود جل کر میرے اندر تبدیلی کا شولت جلا دیا تھا میں اس شام ریاض میں امریکی سپرات خانے گیا تھا اور وہاں سے ان تمام یونیورسٹیوں کے ڈاکومنٹس لیا تھا جو دسٹنس لرننگ سے انجینئرنگ کراتی تھی اب میں نے اس تعمل شخص کو انجینئر بن کر دکانے کا فیصلہ کر لیا تھا کافی عرصے بعد جب میں سیمنز میں دپارٹمنٹ منیجر تھا اور میری ذمہداری میں کوئی تین سو کے قریب لوگ تھے جن میں سریعت انجینئر کی تھی تو میں کسی کام سے جدہ سے ریاد آیا ہوا تھا اور منحل حالی رین میں رہائش پذیر تھا ایک دن اندر جاتے ہوئے میں نے کھانے دوسرے دن پیغام آئے کہ ڈیریکٹر صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں آپ میرے پہنچنے پر انہوں نے میری بہت حفظ حالی کی اور کہ مجھے آپ پر فخر ہے کہ آپ اپنے خاندان کے مستقبل کے لئے اور آگے بڑھنے کے لئے کچھ سوچ رہے ہیں ایک ایکاؤنٹنٹ کو بلا کر اسی جگہ وہ رقم میرے حوالے کی اور متعلقہ کغزات پر دستخط کرا دیا میں وہاں سے نکلا میں وہاں سے نکل کر سیدھا بینک کیا اور فیس کی رقم جمع کر دی اب پھر پڑائی کا آغاز ہوا انیورسٹی کی طرف سے بیجی گئی انسٹرکشنز اور گائیڈ لائنز کے مطابق تیسس کا انتخاب کیا ایک الیکٹرونکس ٹائپ رائٹر خریدا اور کام میں لگ گئے گردو نالہ شبیر کا بیج صفیر رات کے تاروں میں اپنا رازدان پیدا کرے یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں محشر بیتر بیتر